اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم خصوصی افتار ٹرانسویشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام کمری حاضر خدمت ہے میری طرف سے تمام سننے والوں کو حاضرین و سامین کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین آج تین رمضان المبارک ہے اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر کہ اس نے ہمیں یہ عظیم نعمت رمضان المبارک عطا فرمایا ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر اور آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور تیسرے روزے کی اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ خصوصی ٹرانسویشن سیٹی نیوز ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج بہت ہی خوبصورت دن ہے رمضان المبارک کے حوالے سے تیسرا روزہ اور آج یوم ویسال ہے جگر گوشہ رسول خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ویسال ہے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ ایک دس میں نظرانہ یقیدت کے پھول ہم یہاں سے پیش کریں گے اللہ تعالی ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا اور جتنے بھی اچھے کلمات ہم یہاں ادا کرتے ہیں اللہ تعالی اپنی بارگاہ ایک دس میں قبول و منظور فرمائے مجھے میری تمام میری تمام ٹیم کو میرے تمام دوستوں کو جتنے اس ورک میں شامل ہے اللہ تعالی تمام کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے قلبِ مومن پہ زیابار ہے فیضِ رمضان سر بسر کاشفِ اسرار ہے فیضِ رمضان قلبِ مومن پہ زیابار ہے فیضِ رمضان سر بسر کاشفِ اسرار ہے فیضِ رمضان یا الہی میں تہی دست نہیں لوٹوں گا فضل کر مجھ کو بھی درکار ہے فیضِ رمضان فضل کر مجھ کو بھی درکار ہے فیض رمضان اپنی روایت کو برقرار کرتے ہوئے آج کی یہ خصوصی افتار ٹرانسمیشن فیض رمضان کا آغاز ہم تلاوت ایک علام پاک سے کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پڑھنے والے جناب قاری سید مظفر حسن شاہ بخاری ان کی طرف چلتے ہیں آیات بینات سے وہ ہمارے قلوب و ازہان کو موت تروں ممبر فرمائیں گے جناب سید مظفر حسن بخاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ هو اللہ 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 لا الہ الا اللہ عالم عالم عیب والشہادت هو الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ المؤمن سبحان اللہ سبحان اللہ الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ عمی شریفون سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ واللہ القالق البارع المصبر لہو الاسماء الحسنى سبحان اللہ سبحان اللہ یسبع لَو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بوئی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت کا سب عیبوں سے صاف امن دینے والا نگہوان غالب زوراور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں اس کا شریک بناتے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا صورت بنانے والا اسی لئے نہایت اچھے نام ہے ہر چیز خواب و آسمانوں میں ہوں یا زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب و حکمت والا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آیات بیانات سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور و موطر فرما رہے تھے جناب سید مظفر حسن بخاری آیات کریمہ کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا نات محبوب داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی نات محبوب داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مجسہ آسی بیاغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی مجسہ آسی بیاغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی ناظرین گلہائی عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ و بارک و سلم سماعت کرنے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے میں ملتمیس ہوں میرے ساتھ مہمان سناخان موجود ہیں جناب میاں غزنفر ریاض قادری صاحب ان کی طرف جناب آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے اپنا خصوصی وقت اتا کیا گلہائی عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ و بارک و سلم پیش فرمائیں گے اور ہمارے قروب کو منور فرمائیں گے جناب میاں ریاض صاحب غزنفر ریاض سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ مرحبہ سروری کونین مدینے والے سبحان اللہ مرحبہ سروری کونین مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبہ سروری مرحبہ سروری مرحبہ سروری کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبہ سروری ناموٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا مرحبہ سروری مرحبہ سروری دولت دارین مدینے والے مل گئی دولت دارین مل گئی دولت دارین مدینے والے مرحبا سربرے دولت دارین مدینے والے مل گئی دولت دارین مدینے انہیں والے مرحبا سربنے دیکھ لیتا ہوں مدینے کے مسافر جبیر دیکھ لیتا ہوں مدینے کے مسافر جبیر خوب روتے ہیں میرے نے خوب روتے ہیں مدینے والے مدینے والے مرحبا سربنے کونین مدینے والے ہم گناہ گاروں کے سکر جین مدینے والے مرحبا سربنے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سر ورے کونین پیش فرما رہتے جناب غزنفر ریاض قادری صاحب مدینے سے بلاوہ آ رہا ہے مدینے سے بلاوہ آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینہ سے بلاوہ آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید مظفر حسن شاہ صاحب غزرنفر ریاض قادری صاحب شاہ جی کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام آج ہم شاہ جی سے بھی سنتے ہیں گلہہ عقیدت کا اور ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں گے جناب سید مظفر حسن بخاری میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلق ذات اس کی جمال حستی کتاب اس کی بسر نہیں بسر نہیں عظمت بسر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ شرح احکام حق تعالیٰ وہ خود ہی قانون خود حوالا وہ شرح احکام حق تعالیٰ وہ خود ہی قانون خود حوالا وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ نکتہ بھی خط بھی دائرہ بھی میرا پیمبر عظیم تر ہے ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائی عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب سید مظفر حسن بخاری صاحب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی افتار ٹرانسمیشن فیض رمضان وقت وہ چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد فیض رمضان فیض رمضان فیضی رمزا فیضی رمزا فیضی رمزا فیضی رمزا فیضی رمزا سیدہ طیبہ سیدہ ظاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ ظاہرہ عالمہ فاضلہ سیدہ ظاہرہ عالمہ فاضلہ سیدہ ظاہرہ لحمد صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے آج جیسے میں نے ارز کی کہ یوم ویسال ہے تین رمضان المبارک کو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہہ کا تو آپ کی شان و فضیلت کے حوالے سے یہ آپ کچھ ارشاد فرمائی ہیں اسے ابتدا کیجئے نعمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین رمضان المبارک سبحان اللہ کاج یوم سعید ہے خراج خاتون جنت سبحان اللہ جگر گوشہ رسول سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ کاملہ اکملہ سبحان اللہ یہ جتنے بھی القبات ہیں خاتون جنت سیدت المساء العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ عالم سبحان اللہ حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جتنے بھی القبات ہیں ان سے آپ کی شان آپ کا مرتبہ آپ کا مقام کہیں حد تک ملد ہے کیا خوبصورت بات ہے جو بطن رسول سے ہیں جو رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء روح کائنات جان کائنات فخر کائنات نبیوں کے امام سبحان اللہ آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر اور سیدہ طیبہ موسنہ اسلام ختیجت القبرہ جن کی وانتا ہے کیا بات ہے جن کو ختیجت القبرہ جیسی ساجدہ طاہرہ آہا زمانہ عرب میں اس وقت سیدہ طاہرہ کا لقب حضرت ختیجت القبرہ کیا بات ہے کیا بات ہے جن کی ماں جن کی گوش آغوش جن کی تربیت اس گود میں ہوئی ہوگا وہ پھر سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کے شان ان کے فضائل منع کی کوئی انسان کیا بیان کر سکتا ہے کیا بیان بے شک جنوں بشر مل جائیں سیدہ کے فضائل منع کی تک ہماری رسائی نہیں سبحان اللہ آج ان کا وصال ہے نبی کریم آکر علیہ صلی اللہ جن سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے کائنات ساری کہتی ہے فدہ امی بنوابی کا یا رسول اللہ آقا آپ کی نالین کی عظمتوں کی خاک پر دھول پر ہمارے ماں باپ قربان واہ واہ سیدہ کی شان کا کیا عالم ہوگا کہ وہ رحمت دو عالم کہتے ہیں فاطمہ تجھ کیا خوبصورت بات ہے کیا خوبصورت بات سبحان اللہ وہ سیدہ خاتون جنت مخدوم عالم سیدہ جنتی عورتوں کی سربار سبحان اللہ آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں آقا علیہ صلی اللہ وآسلام نے جن کو پالا ہے اور جن کے نکاح میں مولا کائنات امام المشارق والمغارب سبحان اللہ حلہ المشکلات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی نکاح میں آئے اور جو جنت کے نوجوانوں کی شہزادگان کی والدہ ہیں سبحان اللہ سبحان کریمین تیبین طاہرین آہا واہ واہ ان کو فاطمہ کہتے ہیں سبحان اللہ وہ علامہ اقبال بیوی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اقبال کو ایک نسبت تھی اور وہ عیسی علیہ اسلام کی ماں ہونے کی نسبت لیکن سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ کو تین ایسی نسبت حسین ہیں کہ آپ جگر گوشہ رسول ہیں اور زوج مرتضی ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ان کی والدہ ہیں کیا خوبصورت یہ تین جو رشتے ہیں اور نسبت ہیں سبحان اللہ حسنین کے دونین پر کونین تصدق کونین تو کیا چیز ہے حسنین کے دونین پر سونین تصدق اللہ اکبر سونین تو کیا چیز ہے کونین تصدق اللہ اکبار رحمت فرماتے ہیں کہ کاش مجھے شریعت کا دامن نہ روکتا اللہ 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 سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ کے مزار پر ان کی قبر پر سجدہ کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر شریعت کا دامن روک رہا ہے سوائے رب العزت کے کوئی لائی کے سجدہ نہیں ہے بے شک اگر یہ دامن خاتون جنت کی تربت پر خاق پر اپنی جبین کو رکھتا سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی بڑی لادلی بڑی پیاری جگر پار رسول جنہا محضوب کریم کہیں جگر کا ٹکڑا ہے میری جان ہے فاطمہ تو آج ان کا یوم مثال ہے اللہ کریم ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاضلہ کاملہ اکملہ زاہدہ عبدہ سبحان اللہ جنت کے عصوہ کاملہ پر چلنے والا بنائے سبحان اللہ ہماری ماں بہنوں کو وہ عفت و پاکیز کی عطا فرمائے جو سیدہ کے حصے میں آئی ہے سبحان اللہ سیدہ فاطمہ تزارہ کا مقام اور ان کی عظمتیں ان کی شان بہت بلند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ناظرین ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جب عورت کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی تھی بازار میں لوگ اپنی ماں کو بیچا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اپنی بہنوں کی بولیاں لگایا کرتے تھے تب آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے عورت کی عزت کا احساس دلایا اور تب یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے کیا خوبصورت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آ کر عورت کی حیثیت کو بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مزار پور انوار پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے علامہ صاحب بات ہو رہی ہے آپ کی صیرت تیبہ کے حوالے سے اور آج یوں میں وصال ہے آپ کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی چھوٹی اور سب سے چھوٹی صاحب زادی ہیں تو آپ کا بچپن کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے سیدہ مخدومہ کائنات کا بچپن کیا حسین تھا سبحان اللہ عام لوگوں کے بچپنوں جیسا بچپن نہیں تھا کیونکہ پہلے سیدہ خاتون سیدہ تیبہ حضرت خطیت القبراء کی گود میں پرورش پائی پھر دامن رسول میں وستہ رہی کیا بات ہے کیا بات آقا کریم علیہ صلی علیہ اس محبت سے آپ کی تربیت فرمائی کہ آپ کا بچپن کمال بچپن تھا سبحان اللہ آپ کا بچپن جس طرح گزرا ویسا عام عورتوں کا بچپن نہیں ہوتا سیدہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ پہلی مرتبہ گھر سے باہر کب گئی وہ آپ فرمانے لگیں کہ جب ابو جہل اور قریش مکہ نے میرے آقا علیہ صلی اللہ وآس کو کعبہ کے گرد حالت سجدہ میں اونٹ کی وجری میرے آقا علیہ اللہ اکبر جس میں اثر پر آپ سجدے کی حالت گردن پر ڈالی تو کسی نے آ کر آواز دی کہ حضرت ختیجہ تلکبرہ کے گھر میں حضرت آ کر نبی کریم صلی اللہ ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے فرمانے لگی میں پہلی مرتبہ گھر سے تب نکلی اور یہ بچپن آقا علیہ صلی اللہ وآلہ پہنچ دیکھا تو آقا علیہ صلی اللہ وآلہ جسم نازنی پر انہوں نے اونٹ کی اوجری ڈالی ہوئی ہے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کی اونٹ کی اوجری انہوں نے اتاری جسم سے سر سے اتار کر کونے پر لے گئی اور پھر آقا علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ خموش ہیں سیدہ ان کو کونے کے پانی سے دھو کر آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کو گھر لے کے آئیں پہلی مرتبہ آپ بچپن میں گھر سے باہر اس ٹائم لکھ لیں ورنہ آپ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ محشر کے دل منادی آواز دے گا پردہ کر لیجئے نبی کی بیٹی فاطمہ یہاں سے گزر سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ صلی اللہ وآلہ نے ان کی اس قدر تربیت فرمائی اور ان کا بچپن اس قدر حسین گزرا آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کونوں نے دین اسلام کی خاطر دن رات ایک کرتے ہوئے محنتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ آپ کے صبر ورزا کا پیکر بنی پیکر تسلیم ورزا بنی ہے اور پھر آپ کی ہی تربیت تھی کہ آپ کے بیٹے حسنین کریمین کیا بات کائنات نے دیکھا پھر کرب و بلا کے میدان میں حضرت امام حسین علی مقام نے کس قدر تسلیم ورزا کا پیکر بن کر اپنی اس اغوش ماں اس تربیت والدہ کا اثر وہاں نظر آیا کہ آپ پیکر ورزا بنے اور وہاں جس صبر کا مظاہرہ کیا پوری کائنات عالم اس صبر کے مظاہرے سے کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے آقا علیہ السلام کی اغوش میں آپ کا بچپن کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراب جناب زہرہ نبی کی صورت نبی کی صیرت نبی کا نقشہ جناب زہرہ ہمارے ساتھ مہارے مہمان سناخہ موجود ہیں جناب میاں غزنفر ریاض قادری صاحب ان کی طرف چلتے ہیں اور گلہائے عقیدت ان سے سنتے ہیں اور اپنے دلوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا آج مجھے آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا ہاں ہوا سن جنہ آگ تغلانی کا شرک ہے کیا بات ہے ہاں 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 آسل جنے آقا کی غلامی کا شرق ہے ٹھوکر سے وہ مردوں کو اٹھائیں تو عجب کیا ٹھوکر سے وہ مردوں کو اٹھائیں تو عجب کیا آج اشک میرے نات سنائیں تو عجب کیا نہ زاد سفر ہے نہ کوئی کام بنے ہے نہ 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 زاد سفر ہے نہ کوئی کام بنے ہے پھر بھی وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا پھر بھی وہ مجھے پاس بلائیں پھر بھی وہ مجھے پھر بھی جنے زاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے نہ نازاد سفر ہے نہ کل کام بھرے ہیں پھر بھی وہ مجھے پاس بلائیں تو جب کیا پھر بھی وہ مجھے پاس بلائیں تو جب کیا آج اشک میرے نات سنائیں تو جب کیا مو ڈاپ کے مو ڈاپ کے رکھنا گناہ گار بہت مو ڈاپ کے رکھنا گناہ گار بہت مو ڈاپ کے رکھنا تو جب کیا مرید کو میری دیکھنے آئیں تو جب کیا آج اشک میرے نات سنائیں تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو جب کیا آج اشک میرے نات سنائیں تو جب کیا آج اشک میرے نات سنائیں ووہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی کیفیت بھری حاضری پیش فرما رہے تھے جناب میاں غزنفر ریاض قادری صاحب شاعر نے لکھا تھا کہ آنکھوں نے میرے دل میں مدینہ سمو لیا آنکھوں نے میرے دل میں مدینہ سمو لیا چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی آنکھوں نے میرے دل میں مدینہ سمو لیا چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی تصویرِ حسنِ یار جو دل میں اُتر گئی دل کیا سمر گیا میری قسمت سمر گئی علامہ صاحب وقت جو ہے وہ افطار کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور موضوع ہمارا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے چل رہا ہے تو ایک اہم سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں سیدہ پاک کی سیرت اور آپ کا جو طرز زندگی ہے اور عصوہ حسنہ ہے یہ ہماری خواتین کے لیے رول مارڈل ہے اس پر کچھ گفتگو کیجئے میرے نبی کریم آکر علیہ السلام عصوہ حسنہ جیسے انسانیت کے لیے رول مارڈل ہے ویسے سیدہ عالم کا عصوہ حسنہ کائنات کی تمام عورتوں کے لیے رول مارڈل ہے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کہنے لگیں کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کا ہے سبحان اللہ پھر پوچھا مردوں میں کس کا ہے تو کہنے لگیں سیدہ کے شوہر مولا کائنات حضرت علی المرتضی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمام عورتوں کے لیے آپ کی زندگی بہترین مشہل راہ ہے دیکھئے بیٹی کی صورت میں آپ کی وفائیں قابل تعریف اور تحسین ہیں بیوی کو دیکھ لیں بیوی کو صورت میں دیکھ لیں تو سیدہ نے ساری زندگی مولا کائنات کی تابداری میں گزاری ہے سبحان اللہ وہ چکی کا پیسنا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جانا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کوئی عام مثال نہیں ہے چکی پیسنا آج کل کی تو ہماری خواتین نے چکی دیکھی ہی نہیں وہی وہ جو سیدہ پیسا کرتی تھی جسے جاؤ ہاتھوں پہ ہتیلیوں پہ چھالے آجاتے تھے اللہ اکبر اور پھر کیونکہ مولا کائنات ایک یہودی کے باغ میں کیا کرتے تھے خدمت آپ فرماتی تھی کہ میں میں نے عرض کی مولا کائنات سے کہ میں چرخہ لا دیں سود کاتوں تو گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ دن میں کام کرتی تھی بچوں کو حسنین کی تربیت کرتی تھی اور راتوں کو عبادت کرتی تھی اللہ مولا علی سے کہتی ہیں کہ مجھے اجازت دیں کہ رات ہو گئی ہے میں اپنے رب کو منح لوں آہا تو وہ سردیوں کی لمبی راتوں میں اللہ آپ کے سجدے اور کہا کرتی تھی کہ کاش مولا ایسا بھی کوئی ایسی بھی کوئی رات آئے سیدہ اپنی حسب منشاہ تیری بات ہے اللہ اکبر اللہ کوئی سجدہ تو کر سکے ایسا اللہ کیا بات ہے آپ کی ذات والا صفات شرم و حیاء کا پیکر جن کا سایہ بھی کسی نے نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا وصال کا وقت قریب آئے تو آپ نے مولا علی سے وسیعت فرمائی اور حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ سے آپ نے وسیعت فرمائی کہ جب میں میری میت کو رکھا جائے چار پائی پر تو اس پر ایک چھڑیاں لگا دی جائیں اس کے اوپر پردہ کر دیا جائے اس فاطمہ کا جس نے جس کو کسی محرم نے نہیں دیکھا اور جس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اس فاطمہ کی کفن کے اوپر چادر بھی کوئی غیر نہ دیکھ سکے اللہ آپ نے فرمایا کہ میرا جب وسال ہو جائے تو مجھے رات کے اندھیروں میں اندھیری جازم مجھے جنت الوقیق میں مدفن کر دیں اللہ تو آج کی ہماری خواتین کے لیے یہ آپ کی زندگی اسوہ کاملہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ کی زندگی کا ہر ہر عمل خواتین کے لیے اسوہ کاملہ ہے اور یہ جنت کی خواتینوں کی سردار بھی ہیں صبحان اللہ عورتوں کی سردار بھی ہیں صبحان اللہ حضرت سیدہ کا آج مثال ہے تو میں ساری اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ شرم و حیاء کا پیکر بن جائیں اور اپنے سبحان اللہ پردے اور طہارت کی سیدہ کے پردے کی اور طہارت کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں وہ انقلاب لائیں سبحان اللہ اللہ ہمیں سیدہ خاتون جنت کے صدقے میں امت مسلمہ کی مغفرت و بکشش فرمائے آمین آمین اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہ چند کلمات ان کی بارگاہ ایک تصمہ پیش کرنا قبول و منظور فرمائے ناظرین وقت وہ افطار کے بالکل قریب ہے کرم کا مخزن سخا کا مرکز اتا سرابا جناب زہرہ نبی کی صورت نبی کی صیرت نبی کا نقشہ جناب زہرہ رسول عاظم کی پیاری دختر شہید عاظم کی پاک مادر رسول عاظم کی پیاری دختر شہید عاظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرہ جنا کی ملکہ جناب زہرہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات تشریف لائے اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنے میزبان محمد فیض امام کمری کو اجازت دیجئے اللہ علی کے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضی رمزہ فیضی رمزا